تم بدل جاؤ تو یارو حالات بدل سکتے ہیں آپ کو پتہ ہے بابری مسجد کو جنہوں نے شہید کیا سب سے پہلا قدال جس نے مارا اس کا نام تھا بلبر سنگھ میں تقریبا سات آٹھ سال پہلے کی بات کہہ رہا ہوں محولی میں ایک بڑا جلسہ تھا حضرت مولانا عبد المنان صاحب مولانا اظہار الحق صاحب دامت برکاتو سب لوگ آئے تھے اس میں جنہوں نے بابری مسجد کے اوپر سب سے پہلا قدال مارا تھا وہ شخص بھی آیا جن کا نام محمد آمیر بن گیا حضرت مولانا قلیم صدیقی صاحب نے ان کا نام محمد آمیر رکھا جب وہ آتا ہے ذرا غور کیجئے ہم اور آپ اپنے اندر ملائیں اور ان کے اندر ملائیں ایک وہ آدمی جو کافروں کا لیڈر ہو مشیقوں کا لیڈر ہو اور وہ انسان کس طریقے سے اپنے آپ کو بدلتا ہے اللہ کب کس کو بدل دے کوئی نہیں جانتا اور جب وہ بدلا ایسا کہ ہم سے اور آپ سے کہیں اچھا ہوتا چلا گیا وہ شخص اپنا بیان دے رہا تھا سارے مجمع کے اندر آنکھوں میں آنسو آگئے کیوں آنکھوں میں آنسو آگئے وہ آدمی پورا مجمع بھرا ہے سب لوگ ان کی بات کو سننے کے لیے پورے میں حلچل مچ چکا کہ یہ وہی شخص آ رہا ہے جس نے ایسا کام کیا وہ کہتا ہے کہ میں اپنے لوگوں میں سردار قسم کا تھا لوگوں نے ہمیں بڑا مان کر کے چونکہ بہت زیادہ مالو جائداد میرے پاس انہوں نے مجھے آگے کیا جب میں آگے بڑھا اور بابری مسجد کے اوپر سب سے پہلا قدال لگایا تو میرے جسم کے اندر لرزش کپ کا پاہٹ آئی میں فوراں اس جگہ سے سائیڈ ہوا اور اس کے بعد تھوڑی دیرے میں میرے جسم کی قیفیت بدلنے لگی تو میں نے سوچا کہ اس کا مطلب ہے اللہ کے گھر کو میں نے ڈھانے کی کوشش کی ہے اس لئے اللہ نے میری پکڑ کی ہے میں جاتا ہوں مسلمانوں کے کسی عالم کے پاس میں اپنے گاؤں کے ایک عالم سے ملا انہوں نے مولانا کلیم صدیقی صاحب تک پہنچایا اور اس کے بعد میں ان سے ملا تو حضرت نے کہا تم توبہ کرو چنانچہ انہوں نے توبہ کیا اور اس کے بعد وہ آدمی بزاتے خود کہتا ہے کہ یہ کام مجھ سے کیسے ہو گیا میں اس وقت گویا کہ ایک نشے کے عالم میں تھا کسی کے کہنے کے بنیاد پر میں نے یہ کام کیا لیکن افسوس ہے کہ میں نے یہ کام کیوں کیا اے مسلمانوں کاش کہ تم اس وقت میرے راہ کے دیوار بن جاتے تم میرے قدم کو روک دیتے تاکہ میں اتنا بڑا پاپ ہر کس نہ کرتا میں نے یہ کام کیا اور اس کام کے نتیجے میں میں آج دامن اسلام میں آیا سارے لوگوں نے میرا بائی کارٹ کیا لیکن بائی کارٹ کیا تو کیا ہوا یہ دنیا کی چند روزہ زندگی ہے پھر آخرت میں عیشی عیش وہ آدمی اپنا بیان دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے میں سبب بنا میں ذریعہ بنا آگے میں بڑھا میرا پہلا قدال تھا میں اب یہ تہیہ کیا میں نے یہ ارادہ کیا ہے ایک مسجد کے اوپر میں نے ایسا کام کیا اب میں جب تک ہزار مسجد نہ بنا لو اس وقت تک دنیا سے نہیں مرم میرے بزرگوں پورا مجمع رو رہا تھا اور انہوں نے کہا کہ میں ہندوستان کی مختلف جگہوں پہ گھوماؤں جن جن جگہوں پہ ضرورت محسوس ہوئی میں نے اس کام کو انجام دینے کی کوشش کی حضرت مولانا عبد المنان صاحب کے سامنے جب وہ شخص آتا ہے میں بھی اس جگہ پہ بیٹھا ہوا مولانا نے کہا کہ سچ سچ بتاؤ تم ہی وہ آدمی ہو تو اس نے کہا کہ آپ کہیں تو میں قرآن کریم کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا لو اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں ہی وہ انسان ہو جس نے ایسا کام کیا اللہ ہماری مغفرت فرمائے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے آج ان کے چہرے سے آپ بھی نہیں سمجھ پائیں گے کہ یہ وہی انسان ہے کرتا پاجاما چہرے پہ ڈاڑھی اور رومال بانک کر کے اسٹیج پر آیا بولتے وقت میں بھی ان کے جسم کے اوپر ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کپ کپاہٹ تاری ہے تو میرے بزرگوں ہمیں اور آپ کو یہ تہیہ کرنا ہے کہ ہم اور آپ بھی اپنے طور پر جو اپنی دولتوں کو اپنے پیسوں کو فضول خرچی میں لگا دیتے ہیں شادی بیعہ پر لوگوں کو دکھلانے کے لیے ریاکاری اور شہرت کے لیے نام و نمود کے لیے کتنے کتنے پیسے خرچ کر رہے ہیں اے کاش کہ ہم اور آپ کو کچھ بات سمجھ آتی کہ ہم اور آپ یہ دیکھ لیتے کہ کس جگہ پر کس محلے میں مسجدوں کی ضرورت ہے ہم اس جگہ پر مسجدیں بنائیں اور مسجدوں کو آباد کرنے کا حوصلہ اپنے دلوں کے اندر رکھیں کل ایک شخص نے کہا کہ اس جگہ پر میرا دل نہیں لگ رہا ہے لہٰذا اب میں اس مسجد کو چھوڑ دوں گا دوسری مسجد میں جاؤں گا نماز پڑھنے میں نے کہا یہ آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اس مسجد میں آئیں آپ مسجد کے پڑوسی ہیں لہٰذا پہلے آپ اس مسجد کو آباد کریں جس مسجد کے محلے والے اگر مسجد کے اندر نہیں آتے ہم اور آپ کوشش کریں کہ اس محلے کے لوگوں کا واسطہ اور تعلق مسجدوں سے ہو جائے تاکہ یہ ہماری مسجدیں آباد رہے ہماری یہ مسجدیں ویران نہ ہو جس مسجد کے اندر مسجدوں کی خوبصورتی انسانوں سے ہے نماز پڑھنے والوں سے ہے اگر کوئی انسان بہت امدہ گھر بنا لے خوبصورت گھر بنا لے اور اس کے بعد اس گھر کو چھوڑ دے تو میرے بزرگوں چند مہینوں کے درمیان اس گھر کی رنگت پر فرق پڑ جاتا ہے اس گھر کے اندر خوبصورتی پیدا نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس گھر کے اندر کوئی آدمی نہ رہے ایسے ہی ہمارے گھر کے قریب میں اگر کوئی مسجد ہے ہم اس مسجد کو آباد کریں اور دور میں بھی اگر کوئی مسجد ہے ہم اس مسجد کو بھی آباد کرنے کی کوشش کریں بہت سارے لوگ اپنے گھر پہ رہتے ہیں تو اس کا انداز کچھ اور رہتا ہے جب مسجد کی طرف جاتے ہیں تو اس کا انداز بدلنے لگتا ہے کبھی امام کو جا کر ڈاٹ دیا کبھی محزن کو ڈاٹ دیا ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے بھولیے ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے کی نہیں ہے موسیقی